ہلا بول کا ڈیلی راؤنڈ اپ آپ دیکھ رہے ہیں میں روپ نگر میں ہوں ساتھ میں شیخ شکیل صاحب ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے جمہو اور کشمیر میں جب بھی مظلوم لوگوں کی بات کرنی ہوتی ہے تو ہماری نگاہیں ایک شخص کی طرف اٹھتی ہیں وہ شخص شیخ شکیل صاحب ہیں اور آج تک شیخ شکیل صاحب نے ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا کہ کہیں زیادتی ہو وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں اگر کہیں زیادتی ہوتی ہے تو شیخ شکیل صاحب یہاں خاموش کیوں رہے اور یہاں کیوں بولے ایسا ہم نے دیکھا نہیں جہاں جہاں ہم نے دیکھا کہ ظلم اور زیادتی ہوئی وہاں ہم نے دیکھا کہ شیخ شکیل صاحب باوازے بلند ان لوگوں کی حمایت میں کھڑے ہوئے ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے شیخ صاحب اس وقت ہم روپ نگر میں ہیں پچاس دن ہو گئے ہیں دھرنے کو دھرنا کیوں نہیں ختم ہو رہا آپ لوگوں کی باتچیت بھی چل رہی ہے ایک سو ستائی اس پلوٹ بھی آپ نے دے دیئے ہیں کیوں نہیں ختم ہو رہا سر دھرنا ڈاک صاحب آپ بلکل صحیح فرما رہے ہیں دھرنا یہ اسی دن ختم ہوگا جس دن یہ جو افیکٹڈ گجر فیملی ہے جس دن ان لوگوں کو ال جی صاحب کی جو انتظامیہ ہے جو اس زمین کو جو چھبیس کنال سات مرلے اب جو رہ چکی ہے اس کے جب تک ریگلوریزیشن آرڈرز جو ہیں ان کو نہیں پہنچیں گے کیونکہ ان کو اجازت نہیں ہے کہ یہ جو ان کے باتھروم توڑے گئے ہیں جو ان کے مکان گ رہے گئے ہیں ایک اینٹ ان کو لگانے کی اجازت نہیں ہے ان کو کہا گیا ہے کہ یہ جو چھبیس کنال اور جو سات مرلے زمین ہے جو رسٹرکٹ کی گئی ہے ان کے لیے اس میں ان کو کہا گیا ہے کہ آپ تب تک سٹیٹس کو رکھیں گے جب تک کہ ال جی صاحب کی جو انتظامیہ ہے اس کے اوپر کوئی اپروپریٹ آرڈرز نہیں کرتے اور آپ دیکھ لیجیے راکس صاحب اتنی سردی میں گیارہ جنوری سے آج فارٹی نائن یا ففٹیتھ ڈے ہے یہ لوگ اسی طرح اس ٹینٹ کے نی کو میں دکھاؤں گا کہ شام کو کس طرح یہاں پہ آگ لگا کر یہ لوگ سبھی اس آگ کے دائیں بائیں جو ہے وہ اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں یہیں پہ ان کے بچے ہوتے ہیں یہیں پہ ان کی بچیاں ہوتی ہیں عورتے ہوتی ہیں ان کے مرد ہوتے ہیں اسی چیز کے انتظار میں ہے کہ کب ال جی صاحب جو ہے وہ نظر کرم جو ہے ان کی طرف بھی کریں گے ال جی صاحب نے کہا تھا کہ فرسٹ جو پرائیٹی ہے وہ جو الارٹیز ہیں دو ہزار چودہ کے وہ پہلی پرائیٹی ہے اور پھر اس کے بعد انہیں یہ کہا تھا کہ جو گریب لوگ ہیں ان کا بھی ہم کچھ سوچیں گے تو میں آپ کی وسادت سے ال جی صاحب کو یہی کہوں گا کہ یہ بالکل اسٹیبلشٹ ہے کہ یہ گریب لوگ ہیں یہ بو مافیا نہیں ہیں یہ بونافائیڈ لوگ ہیں جمہو کشمیر کے یہ اس وائسلس کمیونٹی سے بیلانگ کرتے ہیں جس نے ہمیشہ ترنگے کا ساتھ دیا جس نے ہمیشہ اس دیش کی سرحدوں کو بچا کے رکھا لیکن جس طریقے کا ظلم اور بربریت جیڈیہ نے ان کے ساتھ گیارہ جنرلہ جنرلی کو کی دیکھ ساب اس کی کوئی مثال نہیں شیخ صاحب ایک چیز بتائیے گا جو آپ نے وائسلس کمیونٹی کی بات کی کہ اس سے تعلق رکھتے ہیں جہاں تک میں تھوڑا بہت جانتا ہوں تو اس کمیونٹی کے لوگ تو جمہو اور کشمیر پر حکومت کرتے ہیں تو یہ وائسلس کیسے ہو گئے سرکاریں ان کی مرضی سے بنتی ہیں سرکاریں ان کی مرضی سے چلتی ہیں سرکاریں ان کی مرضی سے گرتی ہیں ہر بار نو دس ایمیلے جو ہے وہ اسمبلی میں پہنچتے ہیں تو پھر یہ وائسلس کیسے ہوئے سر دیکھ ساب بڑا اہم کوششن آپ نے مجھے کیا دیکھیں دیکھیں دیکھ ساب جمہو کشمیر کی کوئی بھی اسمبلی جو ہے وہ ہمیشہ آٹھ یا نو لیس لیٹرز ہمیشہ اس کمیونٹی کے ہوتے رہے لیکن آپ کو یہ میں چیز کہنا چاہتا ہوں کہ نو ڈاؤٹ اس کمیونٹی میں لیڈرز بہت ہیں لیکن بار بار میں نے بھی ان سے ریکویسٹ کی کہ مہربانی کر کے آپ یہاں پہ آئیے دیکھیں میں اس کمیونٹی سے بلانگ نہیں کرتا ہوں میں آپ کو ساب بات کہوں گا میں ڈے ون سے کہہ رہا ہوں کہ ایک انسانیت کے رشتے کے اوپر میں ڈے ون سے ان لوگوں کے ساتھ جڑا ہوں لیکن یہ جو بھاگ دوڑ ہے یہ جو اس کمیونٹی کے جو لیڈرز ہیں چاہے اس میں میعالتاف صاحب ہیں چاہے تاج مویدین صاحب ہیں چاہے چودری کمر ہیں چاہے ایڈوکیٹ مسود چودری ہیں یا جتنے بھی اس کمیونٹی کے جو ٹاورنگ لیڈرز ہیں ان کو یہاں پہ آنا چاہیے تھا ابھی عبدالگنی کوہلی صاحب جو فاربرل منسٹر ہیں طالب حسین صاحب جو خاص طور پر بھارتی جنتہ پارٹی میں ہیں ان لوگوں کو یہاں پہ آنا چاہیے انہی لوگوں کی وسادت سے انہی لوگوں کی وجہ سے وہ لوگ اسمبلیوں میں پہنچے عالی عالی عہدے جو انہوں نے اکوپائی کی ہے کونسٹیوشنل آفیس لیکن رگرٹ میں آپ کو ایک چیز کہوں گا جتنی باوازے بلند طریقے سے وہ لوگ اگر ان کی بات رکھیں ڈیفینیٹلی ال جی صاحب جو ہیں اس کے اوپر ضرور سوچیں گے میں تو کئی بار میں نے ان سے اپیل بھی کی کہ کیوں نہیں وہ سبھی ایکس لائس لیٹرز ایکس چیئرمن ایڈوائزری بورڈ اور جتنے بھی ایکس بیروکریٹس ہیں جتنے بھی ٹاورنگ لوگ گجردیش چیری ٹیول ٹرس کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں وہ لوگ کیوں نہیں ان کی آواز بنتے وہ لوگ کیوں نہیں ان کی آواز شیخ صاحب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ وہ لوگ ان کی آواز کیوں نہیں بنتے وہ لوگ ان کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے آپ کیا کہیں گے کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی ورنہ یوں ہی کوئی بے وفانی ہوتا میں سبھی لوگوں کو جانتا ہوں میں ان کو صرف ایک ہی چیز کہہ رہا ہوں کہ آج ان کی وہ قوم جس قوم کی وہ نمائندگی کرتے ہیں جس ایسٹری سٹیٹس کی وجہ سے آج ان لوگوں نے اتنی عزت سماج میں حاصل کی آج وہی لوگ انہی کے لوگ جو گریب لوگ ہیں جن کی آواز کوئی نہیں ہے آج وہ لوگ جسے کہتے ہیں آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں آج جمہوں کا میڈیا جو سیلیکٹڈ میڈیا میں کہوں گا جو گودی میڈیا ہے وہ آج ان کو بو مافیا کہہ رہا ہے یہ تماشا صرف اس سیف علی اس کے اوپر نہیں ہے یہ تماشا ہم سب کے موں کے اوپر وہ لوگ مارتے ہیں جب وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بو مافیا ہے تو یہ بو مافیا کا جو کلنک ہے اگر ہم سب ہی مل کے بیٹھیں گے ان کی آواز کو بلند کریں گے تو یہ جو ریمارکس ہمارے بارے میں ان وارنٹیڈ ہیں لیکن میں ایک چیز ضرور ان سے یہ کہوں گا کہ اپنے گھروں میں ہم لوگ نو ڈاؤٹ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے تو اپنے گھر ہیں ریجسٹر زمینوں پہ ہیں لیکن یہ لوگ اگر ہم ان کی آواز نہیں بنیں گے ان کی آواز کوڑن اٹھائے گا اور ڈاؤٹ آرام دوسری بات آپ مجھے بتائیے میرا فیتھ ہے ہم لوگوں کا ہمارا قرآن ہے یہ ایک ڈے آف ججمنٹ ہوگا آپ مجھے بتائیے میں اس زمین سے پانچ کلومیٹر دور رہتا ہوں یا دس کلومیٹر جب میں نے ویڈیوز دیکھی اپنی ماں کی اپنی بہنوں کی مجھ سے رہا نہیں کیا میں آپ کو ایک سا بات کہوں گا میں دورتا ہوا یہاں چلا آیا اسی طرح میں گزارش کروں گا آپ کے مادیم سے بھی وہ تمام لوگ پٹیکلرلی گجر لیڈرشپ سے جو لوگ اپنی کوٹھیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ اس ایسٹی کی وجہ سے جنہوں نے جو ایمیلے بنے منسٹرز بنے چیئرمن بنے وہ ان کی آواز بنے وہ ان کی آواز جو ہے وہ الگی انتظامیہ تک ضرور پہنچا شیخ صاحب یہ بھوم آفیا کا جو الزام ہے یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے شیخ شکیل بھی اس میں شابل ہے وہ شیخ شکیل جو فارمر ڈپٹی چیف منسٹرز سے نہیں ڈرتا ہے وہ شیخ شکیل جو یہ کہتا ہے کہ نرمل سنگھ کا نام لے کر آپ کہتے ہیں آپ کویندر گپتہ کا نام لے کر کہتے ہیں خسرہ نمبر یہ ہے کوٹھی کہاں ہے وہ شیخ شکیل جو پوری ایڈمسٹریشن سے لڑتا ہے وہ شیخ شکیل اس وقت ان لوگوں کی حمایت میں یہاں پہ کھڑا ہے ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہٹایا جائے ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو بسایا جائے ذرا دونوں میں فرق بتا دیئے گا سر دیکھئے ڈاکٹس اپ ایسا ہے اگر یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے میں بڑا ایفیکٹیولی میں نے جمہو میں لینڈ مافیا کے خلاف جہاد کیا بڑا ایفیکٹیولی میں آپ کو ایک چیز کہوں گا اور اللہ نے مجھے کپیسٹی دی گلت کو گلت کہنے کی اور میں آپ کو ایک چیز کہوں گا جب میں نے دو ہزار گیارہ میں پروفیسر ایس کے بھلہ ورسیس سٹیٹ ایک پبلک انٹرس لیٹیگیشن فائل کی تھی تو اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ جو سٹیٹ لینڈ انڈر ان لیگل آکوپیشن آف بگ شارکس ڈاک صاحب سنیے گا میں نے کہا تھا جو بڑے بڑے مگرم اچھ ہیں جمہو کشمیر میں پولیٹیشنز پولیس آفیسرز ریبنی آفیشلز ان سے سرکاری زمینیں واپس لی جائیں جن لوگوں نے دس دس ہزار کنال زمین اپنے پاس رکھی ہے لیکن ڈاک صاحب ہوا کیا جو پیلا پنجا چلا وہ گریب آدمی پہ چلا وہ بے وسیلے آدمی کے اوپر چلا وہ نومیڈ کے اوپر پیلا پنجا چلا اور دوسری بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ڈاک صاحب اگر سیف علی اور اس کا پڑیوار بو مافیا ہوتا لینڈ گریبرز ہوتے شیخ شکیل کبھی اس صف میں ان کے ساتھ کبھی کھڑا نہیں ہوتا میں ہنڈر پرسنٹ کنونس ہوں یہ بو مافیا نہیں ہے میں نے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں فارٹی سیون سے پہلے سے ان لوگوں کی زمین کے ساتھ وابستگی ہے جبکہ جی ڈی اے کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی اور بڑی مزہ دار آپ کو بات کہوں گا سیونٹی ایٹ میں سب سے پہلے ان کی گرداوری جو ہے زمین میں لگی پھر اس کے بعد انیس سو اسی میں فائنینشل کمیشنر کے پاس انہوں نے درخواست دی سہد اندراج کی جس میں فائنینشل کمیشنر ریونیو نے تحصیل دار جمہو سے ریپورٹ مانگی کہ بھائی آپ بتائیے حقیقت کیا ہے انکواری کنڈکٹ کی تحصیل دار جمہو نے پلوڑا گاؤں کے جو ریسپیکٹیبلز تھے ان کے بیانات لیے الٹی میٹلی اس انکواری میں یہ پتا چلا کہ ان کا قبضہ جو ہے وہ سنتالیس سے پہلے کا ہے تو یہ ڈاکس آپ صرف ان کی ایک پسماندگی تھی بیکورڈنیس تھی تعلیم کی کمی تھی کہ کوئی ان کی آواز نہیں بن سکا ان کو کوئی اچھا آپ سمی لیجئے یہ میں کہوں گا کہ قانونی امداد جو ملنی چاہیے تھی ورنہ تو یہ تو کب کے مالک بن گئے ہوتے ففٹی سکس ففٹی سیون میں ال بی سکس آیا آرڈر ایس چار سو باتیس کہ جو لوگ چھپنجا ستنجا کی جن کے پاس گرداوری جن کا پوزیشن ریکارڈڈ ہے ان لوگوں کو مالک آنے حقوق دیئے گئے اور بھی بہت سارے گورمنٹ آرڈرس تھے کنسیشنز تھی لیکن یہ اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے تو لہٰذا ان لوگوں کو لینڈ مافیا کہنا مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہوگا یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی سیف علی اور اس کے پڑی بات کے ساتھ شیخ صاحب ایک چیز ذرا سمجھائیے گا آپ وقالت میں بھی بہت مصروف رہتے ہیں یہ سب بھی رہتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے آپ کی بات سنی بھی جاتی ہے لوگ مانتے بھی ہیں آپ کچھ بھی کہیں یہ بتائیے گا پچاس دن ہو گئے ہیں سر اگر یہ پچاس دن دھرنا اور چلتا ہے تو شیخ شکیل کیا پچاس دن اور یہاں پہ آتے رہیں گے دیکھئے ڈاک صاحب میں بڑی کنوکشن والا آدمی ہوں میں نے زندگی میں کبھی نقصان کی پروانی کی اگر میں نے آج فائدہ سوچنا ہوتا تو جتنا مجھے اللہ نے میرے کچھ بھائی بڑے عالی پوزیشنز پہ ہیں وہ مجھ سے ناراض بھی ہیں کہ میں کون سی غلط لائن پہ اختیار ہو گیا اگر میں تھوڑا خاموش ہو کے چلتا تو آج شاید میں بھی کسی پوزیشن پہ جو آج کی یہ جو دنیاوی پوزیشن جس کو ہم مانتے ہیں لیکن میں آپ سے ایک بات یقین سے کہوں گا جب تک ال جی انتظامیہ ایک کنسیڈریٹ ہو کے سیف علی اور اس کے پریوار کی آباد کاری کے لیے اس چھبیس کنال ساتھ مدلے کے لیے جب تک ریگوریزیشن کے آرڈس صادر نہیں ہوں گے انشاءاللہ آپ مجھے دیکھیں گے میں ان کے ساتھ رہوں گا میں نے آج تک ویسے بھی راستے میں کوئی پروجیکٹ چھوڑا نہیں ہے میرا ریکار جو ہے وہ آپ پرانا چیک کر لیجئے اٹھائیس سال کا جو بھی میں نے مشن شروع کیا کوشش کی میں نے کہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے ایک بات میں ڈک سب آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ بہت بڑی بلند آواز ہیں لوگ آپ کو سنتے ہیں ایک کریڈیبل آپ کا چینل ہے آپ کی وسادت سے میں ایل جی صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایل جی صاحب نے ابھی تھوڑے دن پہلے کہا تھا کہ مجھے جمہو کشمیر میں رول آف لائے اسٹیبلش کرنا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہاں سے اتکرمن ہٹایا گیا میں صرف ایل جی صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ جمہو میں اتکرمن جو ہے وہ کسی اور جگہ بھی ہے یہاں پہ ایل جی صاحب خسرہ نمبر سات سو اکاسی ہے جو کہ ویلیج ڈلی ماربل مارکٹ میں جہاں جمہو کی ایک ٹاورنگ پرسنیلٹی نے چار بینکٹ ہالز بنائے ہوئے ہیں دن رات وہ بینکٹ ہال چل رہے ہیں جی ڈی اے لینڈ کے اوپر خسرہ نمبر سیون ایٹی ون وہیں پہ ایک ٹاپ پولیٹیکل پرسنیلٹی جو ریونیو منسٹر بھی رہے جی اینڈ کے ان کا بھی مکان بنا ہوا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ کمرشل اسٹیبلشمنٹس ہیں ایک سو چھپنجہ کنال جی ڈی اے کی میں ال جی صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا کبھی ان کو چیف سیکریٹری صاحب نے یا ڈیو کام نے یا وی سی جی ڈی اے نے یہ نہیں بتایا کہ گیتہ مطل اور راجیش بندل جی کی کھنڈ پیٹ نے نو اکتوبر دو ہزار بیس کو کہا تھا کہ سات سو اکاسی کنال جو پرائیم لینڈ ہے ایک سو چھپنجہ کنال ماربل مارکٹ میں وہاں سے اتی کرمن ہٹائیے وہاں پہ اتی کرمن کب ہٹایا جائے گا کیونکہ وہاں پہ بگ شارکس بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لئے کوئی قانون نہیں ہے ہائی کورٹ کی دیوار کے ساتھ ال جی صاحب خسرہ نمبر یارہ سو چوراسی من ہے وہاں پہ جی ڈی اے خود تسلیم کیا ہائی کورٹ میں پان سو اٹھتیس کنکریٹ سٹکچرز ہیں اور جی ڈی اے کہتی ہے کہ ہمیں وہ کالنی ریگلوریز کر دیئی ہیں پھر سیفلی کے ساتھ کیا دشمنی ہے آپ مجھے بتائیے آپ مجھے بتائیے جب آپ اتی کرمن ہٹانے کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ اتی کرمن سب کا اٹھائیے نا ہم کہتے ہیں نا ایک اس سب میں کھڑے ہو جائیں پھر سب ہی جسے کہتے ہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی میں آپ کو سا بات کہوں گا لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ گجر جو ہے وہ لینڈ گریبر ہے گجر جو ہے اس نے جمہو کو گھیرہ ڈالا ہوا ہے اور میں ایک اور بات راکھ سب آپ کے مادیم سے جمہو کے سماج کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سسٹیمیٹک اٹیمٹ کی جا رہی ہے گودی میڈیا کے دوارہ کچھ مقصود جماعتوں کے دوارہ to bring bad name to minorities to bring bad name to the Muslims of جمہو میں آپ کو یہ چیز کہنا چاہتا ہوں we are part and parcel of جمہو ہمارے بھی نہ جمہو مکمل نہیں ہیں گجروں کے بھی نہ جمہو مکمل نہیں ہیں لیکن یہ جو ایک selective targeting چل رہی ہے اور جس طریقے سے مسلمز کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم اس چیز کو اپنی جو majority community ہے یہ میں concern ان کے ساتھ share کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گودی میڈیا جو یہ narrative establish کرنا چاہتا ہے میں strongly اس کو condemn کرتا ہوں اور میں اپنے بھائیوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی نائنصافی ہوگی اس کو ہم highlight کریں گے چاہے وہ نائنصافی ہندو کے ساتھ ہو مسلم کے ساتھ ہو سکھ کے ساتھ ہو یا عیسائی کے ساتھ ہو ایک آخری سوال بتا دیئے گا شیخ صاحب آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے سرکار سے آپ لڑتے ہیں administration سے آپ کے جھگڑے چلتے ہیں politicians کو آپ نے ہی چھوڑتے ہیں اس دھرنے سے دو دن تین دن یا ایک ہفتہ پہلے آپ نے اعلان کیا کہ بھائی یہ جو گجر لیڈر ہیں آپ نے بھائی نیم کہا کہ بھائی وہ آیا کریں یہاں چکر لگایا کریں ذرا حال چال پوچھنے تفریح بھی ہو جائے گی گھومنے پھر نیا جائے کریں گے اور پھر ایک پوسٹ آپ نے فیس بک پہ لکھی اور اس کا رییکشن بھی آپ نے دیکھی لیا کہ کس طرح کا ہے کیوں شیخ شکیل کو در نہیں لگتا ہے کیوں شیخ شکیل کی طبیعت کچھ ایسی باغی طبیعت ہے کہ ہر ایک سے پنگا لینا ضروری ہے ڈاک سب ایسی بات نہیں ہے میں انجسٹس مجھ سے ٹالریٹ نہیں ہوتا اور میں نے آپ کو پہلے کہا میں اپنے بہت زیادہ نقصانات جسے کہتے ہیں میں نے کر دیئے ہوئے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے میں جان اللہ کو دینی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آگے بھی جہاں جہاں انجسٹس ہوگا آپ دیکھیں سوامی بیویکر نام نے ایک بار کہا تھا سٹینڈ لائک ارواک ویر انجسٹس اس گوئنگ آن تو میں آپ کو صرف یہ چیز کہنا چاہتا ہوں مجھے کوئی شوک نہیں ہے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ شرارت کرنے کا یا ان کے ساتھ پنگیا کرنے کا لیکن جب ہم رول آف لا کو اسٹیبلش کرنے کی بات کرتے ہیں جب ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں تو مجھے یہ بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب رول آف لا صرف گریب آدمی کے لیے کیا رول آف لا کیا صرف ویک انڈر پریولیج کے لیے کیا رول آف لا صرف نومیڈ کے لیے ہے کہ رول آف لا صرف اس شخص کے لیے جس کے ٹیلی فون کی کوئی قیمت نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس لیے میں جسے کہتے ہیں مجھے آواز میں مجبور ہو جاتا ہوا کیونکہ جب میں دیکھتا ہوں کوئی جن لوگوں کو بات کرنے چاہیے جس طرح میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ کمیونٹی جس کو ان کو میں وائس لیس کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ وائس جن کو بننا چاہیے تھا وہ ان کی آواز کو اٹھانی رہے ہیں شاید وہ اسٹیبلشمنٹ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے شاید وہ ال جی صاحب کو ناراض نہیں کرنا چاہتے کسی کو سٹیٹ آواز لینا ہے ٹھیک ہے کسی کو اور پتہ نہیں کیا کیا کنسیشن کسی کو آواز دینا ہے ٹھیک ہے کسی کو خوش کرنا ہے کسی کو جج بننا ہے کسی کو ایڈوکیٹ جنرل بننا ہے مجھے تو کچھ نہیں بننا ہے مجھے تو اس مولا پہ چھوڑا ہوا ہے اور ایک چیز اور میں آپ کو کہوں گا مجھے کسی کے لیے بھی کوئی الویل نہیں ہے میں آپ کو سچی کہوں گا مجھے اپنے ال جی صاحب کے لیے یہ جو ہماری بیروکریسی ہے ان تمام آفیسرز کے لیے مجھے اٹھ موس ریگارڈز ہیں سب ہی میری بہت عزت کرتے ہیں میں آپ کو سا بات کہوں گا کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ میں پرسنلی کسی کے خلاف نہیں ہوں جب میں پرسنلی کسی کے خلاف نہیں ہوں جب میں حق پہ کھڑا ہوں جب میں حق کی بات کرتا ہوں اس لیے ڈاک صاحب مجھے کسی سے ڈرنے لگتا شیخ شکیل صاحب کو آپ سن رہے تھے پچاس دن اس دھرنے کو ہو گئے ہیں شام کا وقت اس ٹھنڈ میں شیخ شکیل صاحب یہاں موجود ہیں یہ دیکھئے رات کیسے یہ لوگ بسر کرتے ہیں یہ آگ جلائی جاتی ہے کچھ لکڑیاں ہیں علاؤ جلائے جاتے ہیں اس کے آس پاس گھیرہ ڈال کے یہاں بیٹھتے ہیں اس طرف ان لوگوں کے مکانات بن رہے ہیں جن کے حوالے سے ہم لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ 127 لوگ ہیں انہوں نے 2014 میں پیسے جمع کروائے تھے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ زیادتی جو ان کے ساتھ ہو رہی تھی ان کو زمین مل گئی مکانات بھی بن گئے وہ لوگ جو ان لوگوں کو بوم آفیا کہتے ہیں لینڈ گریبر کہتے ہیں چاہے وہ میڈیا کے لوگ ہوں چاہے کوئی اور لوگ ہوں میں ان سے اتنی ہی گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پہ آئیں ان لوگوں سے ملیں دس منٹ ان سے بات کریں اس کے بعد آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ بوم آفیا ہیں یا غریب اور بے سہارا لوگ ہیں جن کو اس زمین پر رہنے کا حق ہے چونکہ یہ سو سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں اور یہ زمین انہی کو ملنی چاہیے شکر شکر صاحب بہت شکریہ شکریہ شکریہ